اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انڈولیشیا اور ملیشیا کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا کہ اس وقت انڈولیشیا اور ملیشیا کیا ٹوریزم کے لیے اوپن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈولیشیا کی انڈولیشیا کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انڈولیشیا کا ایک مشہور جزیرہ ہے بالی جو کہ بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے جہاں پر دنیا بر سے سالانہ لاکھوں لوگ سیر کے لیے آتے ہیں ویزٹ کرنے آتے ہیں تو بالی ٹورزم کے لیے اوپن ہو چکا ہے لیکن بری حبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے بالی کو اوپن نہیں کیا گیا ہے پاکستان سے جو ٹورسٹ حضرات ہیں وہ بالی نہیں جا سکتے ہیں لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں جو ٹورزم کے لیے انڈولیشیا جانا چاہتے ہیں وہ بالی جا سکتے ہیں ان کے لیے بالی کو اوپن کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے ملک ہیں لیکن آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اگلے دس سے پندرہ دنوں میں پاکستان کے لیے بھی بالی کو اوپن کر دیا جائے گا اور اب بات کریں ملیشیا کی تو ملیشیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو ای ویزا کی سہولت دیتا ہے اور بہت سارے پاکستانی ٹریولر اپنی ٹریول ہسٹری کو بہتر بنانے کے لیے ملیشیا کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ملیشیا کا ویزا بہت ہی ایزی طریقے سے پاکستانیوں کا مل جاتا ہے تو ملیشیا نے پچھلے مہینے اپنے جو سارت تھی وہ اوپن کی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ملیشیا کا پرمنٹ ریزیڈنس تھا یا پھر جن کے پاس وہاں کا ورک پر مڑ تھا تو وہ لوگ ملیشیا جا سکتے تھے لیکن اب ایک اچھی نیوز یہ آ رہی ہے کہ ملیشیا کا جزیرہ ہے لنکاوی تو وہ اوپن ہونے جا رہا ہے نیکس منت تو اس میں بھی فیلحال پاکستان کا نام نہیں ہے لیکن بہت سارے ملک ہیں جو کہ اس لسٹ میں شامل ہیں جو کہ وہاں ٹوریزم کے لیے جا سکتے ہیں لیکن جب ایک علاقہ ٹوریزم کے لیے اوپن ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے لیے تو پھر آنے والے دنوں میں مزید اس میں ملک شامل کیا جاتے ہیں تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد آنے والے کچھ دنوں میں پاکستانیوں کے لیے بھی ٹوریزم کے لیے ملیشیا اوپن ہو جائے گا اور لنکاوی ہم بھی جا سکیں گے تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی تو انشاءاللہ نیکس جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو میں بتا دوں گا تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ